سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیت خیت ہوں گے آج ہم آگئے ہیں ایک بلکل ہی نئی ریسپی کے ساتھ جو ہم بنانے والے ہیں بلکل ہی کریلے تو بناتے ہیں لیکن ان کو ہم بنائیں گے بلکل ہی ڈیفرنٹ طریقے سے اور اس کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آئل اور اس کے اندر ہم جناب ایٹ کر دیں گے یہ کریلے اور ان کو ہم اچھی طرح سے کر لیں گے فرائے موپائل ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ نے جناب سیٹ ہو گیا سو ہم بنانے والے ہیں کریلے جو کہ بننے والے ہیں بہت ہی مزیدار جی تو ہمارے کریلے ہو گئے ہیں فرائے اور ہم ان کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ شکریہ ڈیش آؤٹ بے ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ ہم سب کنچ پر آئے کر دیں ان کو ہم کر لیں گے یہ تین پیاس تھے آپ جتنے آپ کے کھی لے سکتے ہیں یا جتنا آپ کو مسالہ پسند دو آپ اتنے ڈال شکتے ہیں ان کو بھی ہم ہلکا چا پھر آئے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو انگریڈیانس ہیں وہ اس میں آئے کریں گے نمک نمک کالی مرچ نمک کالی مرچ چکن پاورڈ اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں آپ کو جتنا مسائلہ پسند ہے جو پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں 60% چکن پاورڈ چکن کارے ہمیں چکن ملک چکن کارے لائٹ نائی تھی اس لئے ہم نے اس کو فریج میں رکھتی گیا تھا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بہت سے پروبلمز ہیں سو اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پرائے کر لیتے ہیں چکن کو اپنے اچھی طرح سے گون لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم نے ادھرک کی پیسٹ نائی تھی ہے ادھرک اور لیسن کی جو پیسٹ ہے وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ چل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانی نہیں لگائیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح سے پرائے کر لیں گے ہم اس میں پانی نہیں ڈالنے والے ہم یہ کریلے بنانے والے ہیں بڑے ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے جو کہ آپ کو کھانے میں بہت مجھے دار لگیں گے اور بہت ہی ڈیفرنٹ بنیں گے کوئی کروے نہیں ہوں گے اور بہت ہی کریمی اور تیسٹی بنیں گے سو اب ہم اس کو تھوڑا سا پرائے کر لیتے ہیں ہاں جی تو ہمارا جو چکن ہے وہ پرائے ہو رہے ہیں اس میں ہم پانی بالکل بھی نہیں لگائیں گے اور جو تمہاتر کا پانی ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے پرائے کریں گے اور ساتھ میں ہم نے جو کریلے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اب وہ بھی اس میں اندر ڈال دے تھا اور 5-10 منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں جی تو جناب دیکھیں یہ کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں ان کو ہم نے ٹرماتر کے پانی کے اندر ہی چکن کو بنایا تھا اس کے اندر ہم نے اس کو فرائے کیا تھا اس کے بعد جو ہم نے فرائے کی ہوئے کریلے تھے وہ ڈال دیئے جب میں نمک مچے اڈ کر رہی تو میں نے دیکھا کہ ویڈیو تو بانی نہیں رہی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے اس کے اندر کالی مچ ڈالی تھی نمک ڈالا تھا اور ہلتی ڈالی تھی اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیلے ہم نے تھی کچھ نہیں ڈالا تھا اللہ ہم نمک اور ہلتی ہوتی ہیں کے اندر ہم نے ڈالا ہے ہم نے دیکھرنٹ طریقے سے بنانے تھے یہ تھے جیزوں کے اندر ہم چیزیں کے خلد کرنے والے ہیں اگر آپ کو کچھ بنایا ہے وہ آپ کے اندرہ چیزیں کے اندر ہم ایک دیکھوٹا ہے اگر وہ شوٹ سکتے ہیں ملک سکتے ہیں ملک پوٹا ہیں ملک میں اپنے یہی تھا۔ ملک میں اپنے کے لئے دیکھیں گے اکرمکانا ایڈی لے گا یہاں پہ میں نے آدھا کپ کریم لے لیا اور اس کے اوپر جو کریم تھی وہ بھی میں نے ڈال دیا اور یہ دودھ اور ہم کریلوں کے اندر ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو آپ اس دودھ اور کریم کے ساتھ یہ کریلے بنائیں تو یہ کریلے بہت ہی اچھے بننے والے ہیں دودھو ایڈ کر دیا ہے اس کو 5 منٹ کے لیے ہم کور کر دیتے ہیں تو ہمارا جو چکن اور کرلے وید ملک جو ہے وہ ہو جائے گا ریڈی سو بیٹ کریں ہم اس کو 5 منٹ کے لیے بکنک لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنے ہاں جی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو کرلے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں جی تو یہ ہو گئے ہیں ریڈی اور اب ہم ان کو لگائیں گے دم 5 منٹ کے لیے ہم ان کو دم لگا دیں گے چونکہ جو دودھ رالا تھے ان میں وہ ہو گیا ہے جی تو دیکھنے چکن ہمارا جو ہے وہ گل گیا کہ نہیں تو یہ بہت اچھا گل گیا اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں دم اور اس سے پہلے ہم اس پر ڈال دیں گے یہ گرم مسالہ کی سوا اور 5 منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگا دیں گے اور ساتھ ڈال دیں گے اس کے اندر یہ پیسا ہوا سوکا دنیا اور اوپر ڈال دیں گے یہ سبز مرچیاں اور ہرکی آنکھ پہ 5 منٹ کے لیے دم لگائیں گے اور ہمارے کریلے ہو جائیں گے ریڈی سو ویٹ کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے جی تو جناب دیکھیں ہمارا جو کریلے گوچ تھا ویڈ ملک وہ ہو گیا ہے ریڈی سو آپ نے بھی بنانا ہے کھانا ہے اور انجوائی کرنا ہے اور اپنا ہیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ